جی اسلام علیکم مفتی شاہد وآلہم سلام جی فرمائی جی امن مجھے آپ کو ایک اطلاع دینی تھی اور یہ بتانا تھا کہ کچھ عرص سے پہلے میں نے آپ کے پروگرام میں کال کیا تھا اور اپنی مومنہ بیٹی کے صحتیابی کے بارے میں وزیفہ مانگا تھا تو اور یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ وہ مذہب کی طرف اور آتے بھوگے تھی حجاب شروع کر دیا تھا اور سوٹ چھوڑ دیا تھا اور بہت سارے نیک کام اس میں اندر ہی اندر کیے پوچھنا ہے کہ مننے کے بعد آپ ایک پروگرام کر سکتے ہیں کہ مننے کے بعد کیا ہوتا ہے کہاں روحیں جاتی ہیں یہ ایک دیٹیل پروگرام کر دیں اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ کیا انگریز کو ورکر تدفین کے وقت قبر کے قریب آ سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھا کہ وہ انگریز کو ورکر تدفین کے وقت موجود ہو سکتے ہیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ حکر سب سے پہلے تو میں بہت دکھا اظہار کرتا ہوں تازیت کرتا ہوں کہ مومنہ جو ہے وہ انتقال کر گئیں لیکن اس بات کی خوشی ہے کہ ما شاء اللہ وہ دین اور ہدایت کی طرف آگئی دین اسلام کو انہوں نے دوبارہ سینے سے لگایا اور نیک نمازی ہو گئی ہجاب لے لیا اور اچھے حال میں وہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں یہ سب سے بڑی مسرد کی بات ہے کیونکہ جانا سبھی نہیں ہے لیکن اس حال میں جائیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں اور رسول اللہ کے دین کو سینے سے لگا کے جائیں وہ حال مطلوب ہے مرنا سب نہیں ہے بچنا کسی نے بھی نہیں کوئی پہلے جارہے کوئی بعد میں جارہا ہے اللہ سے مومنہ کے درجات بلند کرے اور باقی ہے کہ مرنے کے بعد کیا حوال ہوں گے اس پر پروگرام انشاءاللہ اچھی ہے آپ کے تجویز ہے اس پر انشاءاللہ میں اپنی جو بھی ریم ٹی وی کی ٹیم سے مشا کر کے اس پر انشاءاللہ ضرور کوئی بات کروں گا اور باقی ہے کہ جو کوورکر جو آپ کہنے کے وہاں جو ہے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں بھی ظاہر ہے کہ وہ یہاں کا سسٹم ایسا ہے کہ قبر وہی کھوتے ہیں وہ تختیب غیر لگاتے ہیں دیکھو قریب کھڑےوں سے مراد ہے کہ جب آپ دعا وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو سب مکمل کر کے سائیڈ ہو جاتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا ہے قبر کے اوپر کھڑے رہتے ہیں تو وہ سائیڈ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اہل اسلام کھڑے ہو کے جو بھی دعا کر نہیں ہوتی کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی اگر کوئی کھڑا ہو تو اس سے کوئی مذاقع نہیں ہے اس سے کوئی شہری طور پر حرج نہیں ہوتا آپ لوگ جو بھی سنت شہری طور پر تقاضی ہو اس کے مطابق یہ تدفین کر کے دعا کر سکتے ہیں بہت شکریہ موسیقی